یہ بھوک نا یہ خود انسان کی بہت ساری گندگی کو اٹھاتی ہے انسان جب مسلسل کھاتا ہے یار کھائے جاتا ہے کھائے جاتا ہے کھائے جاتا ہے تو یہ مسلسل کھائے جانا بھی انسان کی روح کو گدلہ کر دیتا ہے مسلسل کھائے جانا کبھی بھوک سے دوچار نہ ہونا جو لوگ صبح سام کھاتے رہتے ہیں دن رات ان کے دیکھئے کہ ان کی طبیعت کیسے مردہ ہو جاتی ہے بھوک سے طبیعت نہیں کرتی ہے ایک بار بھوکا رہ کے دیکھئے آپ جب بھوکیں ہوتے ہیں تو بدن میں ایک چستی بدن میں ایک چستی میں حیسوس کرتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو بدن میں ایک خاص قسم کی چستی ایک خاص قسم کا ہلکاپن میں حیسوس کرتے ہیں اور جب کھاتے ہیں تو ایسا ڈھیلا ہوتے ہیں تو یہ مسلسل جب آپ بگر بھوک کے کھانا کبھی بھی کھانا کچھ بھی کھانا جیسے کھانا تیسے کھانا تو یہ مسلسل کھانے سے بھی کسافت آتی ہے دنیا ہے نا دنیا نارمل طریقے سے بھی کسافت ڈالتی ہے یعنی نارمل آپ کمائی کر رہے ہیں حرام نہیں کر رہے ہیں حلال نارمل آپ کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں لیکن جب دنیا میں آدمی بیس تو ہوتا ہے تو وہ دنیا کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے تو بھوک جو آتی ہے نا وہ بھوک خود بزاتے خود بھی اس کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ ہم کو چمکائے ایمان والی بھوک ایمان کے ساتھ بھوک قرآن عدیس کی روشنی میں بھوک وہ ہم کو چمکا دیتی ہے اس لئے بھی رمضان ضروری ہے